اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سیٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چپٹر نمبر سویکس پاپا چیز معوت بھائی ارندو کی رائے ہم پچھلی چار کلاسز سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں آج ہمارا اس کا یہ لاسٹ کلاس ہے اس چپٹر کا تو آج ہم پیج نمبر پیپٹی پیرا نمبر پور سے اس کی جو آگے کچھ جو باقی دو تین پیراز ہے ابھی چار پیراز ہیں ان کی ہمریڈنگ اور ایکسپینیشن آج ہم آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ پچھتے کلاس میں ہم نے لاسٹلی پڑھا تھا کہ پاپا چی کو اس وقت وہ بڑا صدمہ ہوا تھا جب اس کی وہ ڈسکوری جو موت کی ڈسکوری تھی اس کا جو سلہ اس کی ریٹیرمنٹ کے بیعت وہ اس ایکٹنگ ایکٹنگ جو وہاں پر ڈیریکٹر تھا انٹرمولوجس جی کا تو اس کو ملا تھا اس کا یعنی اس کی اس ڈسکوری کا وہ ماں یعنی اس کی اس کا کریٹوسی کو ہوا تھا تو یہ پاپا چی کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا کیونکہ ڈسکوری ریابت تو ان کی تھی یعنی اس کے لیے ایوار ان کو ملنا چاہیے تھا لیکن اس کا یعنی کریٹ اس ایکٹنگ ڈیریکٹر کو ہوا تھا جس کو وہ ڈسلائل کرتا تھا تو آج ہم اس کے آگے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہوتا ہے تو آپ پیج نمبر 50 پر اپنی کتاب آپ کھولی اور پیارہ نمبر 4 سے ہم اس کو پڑھتے ہیں Until the day he died in the years to come even though he had been ill-humoured long before he discovered the moth پاکچی's moth was held responsible for his black moods and sudden boots of temper it is pernicious ghost grey furry and with unusual danes drosel to fetus haunted every house that he ever lived in it tormented him and his children and his children's children یعنی آنے والے سالوں میں اگرچہ وہ اپنی کھوج کے بہت پہلے کے وقت سے ہی بدمزاج رہا تھا اس کے گسے اور اچانک بڑک اٹھنے کے لیے پاکچی کی پتنگی کو ہی ذمہ دار مانا جاتا تھا اس کے خوبناک بورے ریشے دار پچھلے حصے والے گیر معمولی گھچوں کا تصور ہر اس گھر میں گھومتا رہتا جہاں وہ کبھی رہا کرتا تھا یہ اس سے عزیت دیتا رہتا اس کے بچوں کو اور اس کے بچوں کے بچوں کو پچھلے کی پچھلے کھنے پچھلے تک کے پچھلے سкой پچھلے جنہ to his clonch and silver hairbrush he kept a picture of himself as a young man with his hair silk doll taken in a photographer's stadium in vena there he had done the six month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist it was during those few months سکت مو Sai مردا پر آتھارا پاکتا ساً پاکتا سا دارا کبھی ہوگی دارا کبھیا پاکتا شایی چیزیر پاکتا سای استفادی تکیم and in his opinion potentially concert class یعنی اس دن تک یعنی اس روز تک جس دن پاپا چی کو کی موت ہوئی تھی اینہ من کی دم گھٹنے والی گھر میں کی دنوں میں بھی پاپا چی ہر روز صبح صحاب سترا تری پی سیوٹ پہنا کرتا اور اپنی سونی کی جے بی گھڑی یعنی پاکٹ واج لٹکایا کرتا اس کے ڈرسنگ ٹیبل کے اوپر ایک اتر والی شیشی پڑی ہوتی انہیں وہ اپنے ڈرسنگ ٹیبل کے اوپر یعنی وہاں پر ایک اتر والی شیشی رکھتا تھا اور چانڈی کی کنگی کے بغل میں اس نے اپنی جوانی کے جنہوں والا ایک پھوٹو رکھا ہوتا جس میں اس نے اپنے بال تیل لگا کر چمکا رکھے کی یعنی اس پھوٹو پر اس کے بال تیل لگا کر یعنی چمکائے دے رہے کی وہ پھوٹو انہوں نے اپنے اس ڈرسنگ ٹیبل پر اس کو بھی رکھا تھا اتر والی شیشی بھی اس کا یہ پھوٹو وینہ کے ایک پھوٹو گرافر کے اسٹیڈیو میں لیا گیا تھا یعنی یہ پھوٹو اس وقت تھا شاہ جب وہ پڑ رہا تھا یعنی ڈپلومہ کر رہا تھا تو اسی وقت کا جب اس نے وہاں پر ایک پھوٹو اسٹیڈیو جس کا نام تھا جو وینہ یعنی وینہ اس نے اسی اسٹیڈیو میں اس پھوٹو کو اٹھایا تھا جہاں اس نے چھ مہینے کا ڈپلومہ کورس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ امپیریل انٹومولوجسٹ کے عوضے کے لیے عرضی دینے کے لیے یعنی درخواست دینے کے قابل ہو گیا تھا اس ڈپلومہ کی وجہ سے انہی کچھ مہینوں کے دوران یعنی کے دوران ماما چی نے وائلن بجانے میں اپنے شروع کی سبق لیے تھے ان ازباق کو ایک دم اچانک بند کر دیا گیا یعنی ان موسیقی کے وائلن بجانے کی کلاسوں کو ایک دم یعنی ان کو بند کر دیا گیا جب ماما چی کے استاد لانسے کی ٹائپ ہن تھول تھول نے پاپا چی کو یہ بتانے کی گلتی کر دی کہ اس کی بیوی گیر معمولی قابلیت رکھتی تھی اور اس کے اور اس کے خیال میں وہ موسیقی کی محفلو میں حصہ لینے کی بھی قابلیت رکھتی تھی ماما چی پیسٹیڈ ان دا فیملی پوٹوگراف ایلبم دا کلپنگ پرام دا انڈین ایکسپریس دیت رپورٹڈ پاپا چیز ڈیتھ ایٹسیب ماما چی نے اپنی فیملی یعنی اپنے کمبے کے ایک پوٹو ایلبم میں یعنی وہ کٹنگ وہ انڈین ایکسپریس میں وہ کٹنگ جس میں جب پاپا چی کی موت ہوتی ہیں تو وہ کٹنگ اس میں یعنی اس وقت چھپی تھی اس کٹنگ کو اس نے اپنی فیملی کے ایلبم میں اس کو محفوظ رکھا تھا ماما چی نے تو اس کٹنگ میں جو انڈین ایکسپریس میں اس کے موت یعنی کے موت ہونے کی بارے میں اس میں جو اطلاع دی گئی تھی اس میں یہ لکھا تھا نواتی جو ۔ تُحصیب کی طرحی ۔ اینمان پروری نوع ، پنین کانجو سوری محسو حود پسد آئی سورا خورتیم 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 ڈیوژوا چشتپین حرارów ٹا م ، وزا رشد ٱحسِتالنے وPE ، کام باب ٹو آردان ڈیوژ, ڈیوژوا شایما ، ، نے اپیر取 دیارہ حرک없رف ٹھیک چڑھیں ، یہ کچھ بیسی ڈیوژیوژ ، بین عملہ ڈیوژیوا ، میکنی چیز ، بینی ایڈین ایکسپریس میں جو اس کی موت کی وہ خبر جو چھپی تھی اس وقت جو ماما چی نے اپنے کمبی کے پوٹو ایڈبم میں محفوظ رکھی تھی اس میں یہ لکھا تھا مشہور انٹومولوجسٹ جناب بنیان جون ایپی جو اینومن کے مرہوم ای جون ایپی کے بیٹے تھے جنہیں عام طور پر بنیان کنجو کے نام سے جانا جاتا تھا ایک روز ایک زوردار دل کا دورہ پڑھنی کی وجہ سے کل رات کو کل رات کوٹا یام کی جنرل ہسپتال میں انتقال فرما گئی انہیں صبح تقریباً ایک بج کر پانچ پانچ میٹ پر یعنی چھاتی میں درد اٹھا اور انہیں جلدی ہسپتال پہنچا دیا گیا صبح دو بچ کر پنتالیس منٹ پر وہ انتقال فرما گئی محترم اپے کی سہت پچھلے چھ مہینے سے ٹھیک نہیں رہ رہی تھی یعنی وہ پچھلے چھ مہینے سے اس کی سہت ٹھیک نہیں تھی اپنے پیچھے وہ اپنی بیوی سشامہ اور دو بچے چھوڑ گیا ہے پیچھے چیز چیز چھوڑ گیا ہے اور ان کو دوری کی امو سکتا ہے امو نسلم ان واقعا اور اپنی کی حرقی ٹوچوائی کم مزدی بڑی اور مائے کوئی زند سے شلوج کر لڑی کی بڑی لگی امو راکتا ہم بڑی اور مائے کچھ راکتا ہم انفیار کرنی کچھ صلاحی کر راکتا ہے امو said that human beings were creatures of habit and it was amazing the kind of things they could get used to you only have to look around you امو said to see that beating with brass bases were the least of them یعنی پاپا چی کی آخری رسومات کے وقت ماما چی روتی رہی یعنی اس کے موت کے بعد جب پاپا چی کی آخری رسومات ہو رہی تھی تو اس دوران ماما چی یعنی زبردست رو رہی تھی اور اس کے جو کنٹیکٹ لینسز اس کی آنکھوں میں ادھر ادھر سرکتے رہی امو نے دونوں جڑوان بچوں کو بتایا کہ ماما چی زیادہ اس لیے رو رہی تھی کیونکہ وہ اس کی یعنی پاپا چی کی آجی ہو چکی تھی اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی وہ اس بات کی آجی ہو چکی تھی کہ پاپا چی آنچار والی فیکٹری میں ادھر 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 گھومتا رہتا تھا یعنی اس کے اس آنچار والی فیکٹری کے ارد گرد اور اس بات کی کہ اس کی کبھی کبھی پٹائی ہوتی رہی امو نے کہا کہ آدم ذات عادت بنا لینے والی احشاء ہوتے ہیں اور یہ حیران کون تھا کہ وہ کئیسی کئیسی چیزوں کے آجی ہو جاتے ہیں آپ کو صرف اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے امو نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ پیتل کے پھول دان سے ہونے والی پٹا یا ان چیزوں میں سب سے معمولی بات ہوتی ہیں انہیں یہاں پر یہ بات کہتی ہے کہ جو انسان کی جو حیبٹ ہو بنتی ہیں عادت ہو جاتی ہیں تو جب یعنی پابا جی کا یہ پینورل ہو رہا تھا اس کی آخری رسومات ہو رہی تھی تو ماما جی اس کی بیوی یعنی رو رہی تھی تو امو یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ وہ پابا جی سے محبت کر دیتی ہیں اسے پیار کر دیتی بلکہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ وہ عادت اس کا بن گیا تھا یعنی جو پابا جی اس کی وہ آچار والی فیکٹری تھی اس کے ارد گرد اس کا وہ گھومنا تو وہ اس کو یاد آ رہا تھا یعنی اس کا ایک حیبٹ تھا پابا جی کا اور ماما جی کو اس کے گھومنے کو دیکھنے کا بھی حیبٹ بن گیا تھا دوسرا یہ کہ پاپاچی نے اس کی پٹائی کا اس کا معمول بنا تھا یعنی وہ habit بنا تھا تو اس لئے یہاں کہتے ہیں کہ جو آدم ذات ہوتی ہیں تو یہ عادت بنا لینے والی عشق ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ حیرانی کی بات نہیں ہے یعنی یہ عادت مطلب بنتی ہے ان کو تو یہ تھی اس پوری چپٹر کی یعنی ایکسپلنیشن جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس چپٹر کو اور آج کے جو ان دو چار پیراز کے ہم نے ریننگ کی اور ان کی ایکسپلنیشن جو میں نے بتائی ہے آپ کو تو امید ہے کہ آپ اس کچھ طرح سے پوری لسن کو سمجھ گئی ہوں گے تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں ان کی میننگ میں یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو تو یہاں پر جو پیرہ نمبر ون میں ہم نے پڑھا تھا سٹیپلنگ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں انہیں دم گھٹنے والی ایوری سنگل دی میننز ہر روز کلونج میننز اتر والی شیشی ہیئر سلک ڈاون میننز بال چمکہ رکھنا ابروپٹلی میننز ایک دم کنسٹ کلاس میننز موسیقی کی کلاسز یعنی موسیقی یعنی وائلن بجانی یعنی بجان جو وائلن بجانا یعنی وہ سیکھنے کے لیے جو ماما جی وہ کنسٹ کلاسز وہ ایٹنڈ کرتی تھی جن کو ایک دم روکا گیا تھا کیونکہ اس کے استاد نے اس کی اس سلائیت کو یعنی ماما جی کی سلائیت کو جب اس کی پاپا جی سے بتایا تھا تو اس کو بند کر دیا گیا تھا تو وہ وائلن بجانے کے ان کلاسز کو ایٹنڈ کر دی تھی اس کو کہتے کنسٹ کلاسز کلپنگ میننز کٹنگ جو کلپنگ کٹنگ تھی وہ انڈین ایکسپریس میں جو ماما جی پاپا جی کی پنیوریل کی اطلاع اس میں چھپی تھی یعنی اس کی موت کی اس میں جو اطلاع چھپی تھی اس کو ماما جی نے پریزرو کر رکھا تھا اپنے فیملی ایلبم میں پوٹو ایلبم میں سلٹ ایرونڈ مینز ادھر ادھر سرکنا سلوچنگ مینز ادھر ادھر گھومنا لیسٹ آف تیم مینز معمولی بات تو یہ تھی کچھ ایکسپریشن جو ان کلاسز میں ہیں ہم نے ہم پڑھی ہیں تو کل ہم تھوڑا بہت اس میں جو انٹوائنمز ان سوائنائمز اس میں کچھ ورڈز ہیں ان کے انٹوائنمز ان سوائنائمز اور اس کے علاوہ کچھ دوسری جو عام باتیں ہوں گے اس چپٹر کے حوالے سے وہ ہم کل کے کلاس میں پڑھیں گے تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے تو کل تک کے لئے خدا حافظ بھائی کے واسلام